مسلمانوں کو چن چن کے مارا ہم نے امریکہ کو ساری بیسز ہم نے دی ہیں غزوہ ہند ہو رہے ہیں امریکہ کو سارے کے ساری فورس کو بیس ہم دیں کیا ہو جاکے مسلمان مارا آکے دنیا کے سارے یہاں پر بیٹھ کے اور غزوہ ہند کریں گے ہم یہ غزوہ ہند ہو رہا ہے ہمارا پاکستان کے خلاف غزوہ ہند ہوگا ایک ہمارا پڑوسی ملک پاکستان نام تو آپ نے سنائی ہوگا نائنٹی فورٹی سیون میں ہمارے بجرگوں نے کچھ گلتی کی اور اس گلتی کا پرنام یہ نکلا کہ بن گیا ایک پاکستان اگر برطانیہ اور برطانیہ کے ایجنٹ سور کے گوش کھانے والے محمد علی جناس شرابی جو اپنی دوست کی بیٹی سولہ سالی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا اسے اگر کچھ لوگ قائدی آزم کہتے ہیں اس میں میرا قصود نہیں ہے جس نے پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی ہمارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان پاکستان کس چیز کا پاک کیا چیز ہے افغانستان ہوتا ہے افغان کی ملکوں کا قضاقستان ہے قضاق کی ملکوں کا بنگلہ دیش ہے بنگالیوں کا پاکستان کیا ہے ناپاک لوگوں کی جگہ ہے میں کہتا ہوں آپ یقین جانیے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی نائنٹی فورٹی سیون سے یہ ناسور بھارت کی ناک میں دم کی ہوئے رہتا ہے کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہجاروں لاکھوں کمیاں ہوگی لیکن پاکستان اور پاکستان کے لوگ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتے کوئی ریلی کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں اور ایڈمیٹ کرتے ہیں پاکستان نے کبھی اتنا برا وقت نہیں دیکھ یعنی ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے پیچھے ایک بہت بڑی سادش نظر آ رہی ہے بلکہ ملک چلی سادش سے رہا ہے تو آج ایسا ہی ایک میں پاکستان کا بہت سمجھدار بندہ آپ لوگ کے سامنے لے کے ہیں اور یہ بندہ آج آپ کو دکھایا گا کہ پاکستان کے اندر کے حالات اور پاکستان کو آئینا اور اس ویڈیو میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں جو پاکستانی قوم میں جہالت میں کس لیبل تک جا چکی ہے اور اس کے جانے کی پیچھے کی وجہ کیا تھی آگے کا کیا سوچا ہے زیادہ ٹائم خراب نہیں کرتے ہیں ہم چلتے سیدھا پاکستان پاکستان میں آپ نے خلافت کا نظام لانا ہے تو بچوں کے تھرو آئے گا بابوں کے تھرو تو نہیں آئے گا بابوں کے تو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا پوچھے پتہ نہیں کل ٹوٹر پہ کوئی کہتا ہے ٹوٹر سے مجھے ٹوٹر کی ویڈیو بھیج رہا کہ سر آپ نے غزوہ ہند پہ یہ دو نمبر بات کر دی ہے پاکستان کے خلاف غزوہ ہند ہوگا پاکستان کے خلاف غزوہ ہند نہ ہو اللہ نہ کرے کوئی اور غزوہ ہند نہ ہو نہیں تو غزوہ ہند ہوگا پاکستان کیوں نہ ہو پاکستان جو کرتو تھا ہمارے ہمارے خلاف تو ہر غزوہ ہی بنتی ہے ہر نیک بندے کو چاہیے ہمیں آکے مارے کون ہیں ہم یہ کون سا چار ڈالا ہے ہم نے پاکستان کے نام کا زبردستی کا ہمیں کوئی اللہ نے کوئی بشارت دی ہوئے کہ دو نمبر بھی کرو تو خیر ہے پاس ہو یہ کون سی بشارتیں ہیں ہماری کہ تم جتنے مرضی گند کر لو چونکہ تم پاکستان میں ہو تمہیں اللہ تعالی نے جنت میں پہچانا یہ کہیں آیت آئی ہے یہ حدیث ایسی مسلمانوں پر تو کڑا عذاب ہے سمجھے یہ دبدستی کے نا اگو کو چمکانے والے جو بابے تھے نا جو پچھلے پوری نسل ہی ایسی تھی کہ ہم پاکستانی ہیں ہم بس قیمت تک اللہ تعالی کی نظر آنکھ کتا رہا ہے ہم بے شرمی کی بھی تاہوتی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کبھی یہ والی جملے نہیں بھولے گئے جو اسلامباد اور پنڈی میں بھولے جاتے اور مجھے ایک انکل بولتے ہیں ابھی کہ آپ نے کبھی سندھ کا نقشہ دیکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے دور میں سندھ اور ہندھ میں فرق تھا میں نے دیکھا نہیں ہے سکھایا گیا مجھے آپ سمجھ رہے ہیں پنڈی سندھ میں تھا جب نبی علیہ السلام کا دور چل رہا تھا اتنے بے شرم ہیں آپ اگر جاہل ہیں تو جاہل تو رہیں آگے سے کیبر تو نہ دکھائیں اپنے جہالت پہ اسلامباد پنڈی سندھ میں نہیں تھے اور اگر چلیں پنڈی اسلامباد سندھ میں تھے کشمیر بھی سندھ میں تھا پشاور بھی سندھ میں تھا آپ کو اتنے نہیں پتا نقشہ ہی نہیں پتا آپ کو ہند کے ہم ہند میں ہی تھے اس وقت سندھ میں نہیں تھے سندھ کی باؤنڈری آگے سے آگے کر ہی جا رہے اور سمائل نے ہم سندھ میں تھے تو ہند میں کون تھا صرف انڈیا جو ہم نے پرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نقشہ دیکھ کے علامہ کے بعد نے خطبہ علیہ بات دیا تھا کہ جو جو علاقے نبی علیہ السلام کے دور میں ہند میں تھے وہ الگ کرتے ہیں اور جو سندھ میں تھے وہ ہمیں دے دیں یہ خطبہ علیہ بات یہ ہے یہ دور پر کی باتیں سن سنگی نا یہ ٹین ہوئے بھی پیشلی نسلیں یہ پورے انکلز کی لائن لگی ہوں نہیں آخرت میں میں بتا رہا کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہے ہو یہ اپنے آپ کو صحیح کیوں سمجھتے رہے ہو پہلے یہ بتاؤ بغیر پڑے اور حدیثوں کے اوپر خوراستان جہاں جہاں خوراستان لکھا ہوں پاکستان پاکستان لکھ رہے ہیں اور میں نے کہا پاکستان کے خلاف حدیثیں خوراستانیوں کے حدیثیں تو زبزلسی چوری تو نہ کریں بگر جو کرتوت ہیں ہمارے وہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ غزوہ ہند نہیں تو اٹلیس کام کے پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستانیوں کے پٹائی شروع کر دے ورنہ کوئی باہر سے آکے پٹائی شروع کر دے گا ضروری ہے کہ جو ہمارے کرتوت ہیں اس پر کسی نہ کسی کی تو پٹائی بنتی ہے سو یا تو ہم خود ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو اپنے ساتھی غزوہ ہند کر کے یا پھر غزوہ سندھی کر لیں یہ جاگیردارہ نظام جو سندھ میں چل رہا ہے اس وقت جو چودری صاحب کو اپنی بیٹی دینی پاڑی ہے ہر زمیندار کو کیونکہ بیٹی چودری صاحب کی پہلی امانت ہوتی ہے یہ غزوہ ہند کریں گے یہ سندھی باتیں سنو ان کی نام مسلمان والے اور کام ان کے وہ والے ہندووں نے بھی کبھی اس نے گندی حرکتیں نہیں کی یہ غزوہ ہند کے اپنے اوپر بینر لگا کے بیٹھے ہوئے بے شرم اتنے بے شرم ہیں آپ لوگ اپنی غلطی ماننی نہیں ہے چودری صاحب کو بیٹییں بھی دینی ہے گفت میں شادی سے پہلے ایک دن چودری صاحب کے ساتھ گزارے گی یہ سندھی بیٹھ لڑکی اور یہ غزوہ ہند ہے یہ یہ سندھ اوپر اللہ کی نبوی سزن کی بھی شارتیں ہیں بھئیہ پہلے اپنے کرتور ٹھیک کرو بعد میں پشارتوں کے لاول پہ قابل آنا اور نبی کا نام لینے سے پہلے سود پہ سوچا کرو ہر دو نمبر ہر دو نمبر باپ ہر دو نمبر بچہ ہر گھر میں بھراو ہے غزوہ ہند کریں گے یہاں کے مطلب کسی قوم پر لانت آنی ہونا تو اس پر قبر ڈال دیتے اللہ تعالی کہ وہ اپنی جہالت میں پکا ہو جاتا کہ میں جاہل بھی ہوں اور میں صحیح بھی ہوں چاہی بات ہے یا آپ عالم ہیں یا آپ جاہل ہیں بیچ میں نہیں ہو سکتے جاہل ہیں تو آپ میں قبر آئے گئی آئے گا شابش اور جس بندے کو بھی حدیثوں کا تھوڑا بھی علم ہے اور نقشوں کا پورا علم ہے اس وقت نبی اسلام کے تائم پر کیا تھا تو اس کو دھر جانا چاہیے دیکھیں وعیدیں ہیں ہمارے بارے میں وعیدیں ہمارے جو کرتوت ہیں وہ وعیدیں پوری کر رہے ہیں مسلمانوں کو چن چن کے مارا ہم نے امریکہ کو ساری بیسز ہم نے دیئی ہیں غزوہ ہند ہو رہے امریکہ کو سارے کے ساری فورس کو بیس ہم دیں کیا ہو جاکے مسلمان مارو آکے دنیا کے سارے یہاں پر بیٹھ کے اور غزوہ ہند کریں گے ہم یہ غزوہ ہند ہو رہا ہے ہمارا کچھ کچھ ہلکی سی بھی نا بندے کو جاہل سے جاہل بھی ہوتا ہے اس کو بیسکس پتہ ہوتی ہے بیٹھے میں یہ پاکستان کے خلاف سالش پاکستان کے خلاف سالش جو وہ کہہ رہے جیس نے امریکہ کی پوری فوج بلائی بھی ہے پاکستان میں میں پاکستانیوں کو جگا رہا ہوں کہ اٹھو بھئی اسلامی غیرت نہیں انسانی غیرت لیول کے اوپر تو آ جاؤ زبردستی چاٹ رہے ہیں کہ اوہ ہند کے بارے میں حدیثیں سنائی ہیں ایک طرف ہند کی تعریفیں کرتے ہیں مجھے ہند سے خوشبو آتے دوسرے طرف کہتے ہیں غزوہ ہند بھی ہوگا پہلے آپس میں مقلو کہ کون سے والی حدیث تمہارے اوپر فوٹر دیتے ہیں کون سے والی انڈیا کے بھرپوی ہوتی ہیں سو ان بابوں کی باتوں میں نہ آئیں کٹابیں پڑھیں آپ کو صاف صاف سمجھ آ جائے گی اور بیسکس کومن سینس کے پر آئیں اور بغیر کسی بابے کی اینک کے اتار کے پاکستانی کو آرام سے دیکھیں آپ کو لاہور کی پنڈی کی کراچی کی ہیدر آباد کی سڑکوں پر صاف سمجھ آ جائے گی کہ غزوہ ہندگین کے خلاف ہونا چاہیے اور نہیں تو کیا تو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کے دماغ میں سب سے پہلے جو بھی ویچار آ رہے ہیں ان ویچاروں کو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر اتار دیجئے ٹھیک ہے اور پاکستان کی پہلائی کرتے ہوئے مس مس دو چار کمنٹ کر دیجئے ٹھیک ہے آپ کا وائے آپ کے لئے پاک میڈے سے ریٹیڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند وندے مہدرم جائے شرام جائے شرام جائے شرام